حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے پہلا یہ کہ اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة ادا کرنا جوتا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچوہ رمضان کے روزے رکھنا ہے